اتر پردیس میں نکائے چناؤں سے پہلے او بی سی ریزرویشن پر جس طرح سے ہائی کورٹ کرنے نایا اس کے بعد اتر پردیس کی راجنیتی میں ایک دم گرمی چھا گئی اتر پردیس سرکار بھی دباؤں میں آگئی اور چوبیس گھنٹے کے اندر اسپیسل ایک آئیوک بنا دیا او بی سی کے لیے اب آئیوک کو چھہ مہینے کا سمجھ دیا ہے لیکن اس سے پہلے سرکار پہنچ گئی سپریم کورٹ ایسل پی داخل کر دی ہے کہ یہ جو نرنے آیا ہے آئی کورٹ کا اس پر اشتے دیا جائے ہم کو سمجھ دیا جائے اور جب آئیوک اپنی ریکمنڈیشن دے گا اس کے آدھار پر او بی سی کو ریزرویشن دیا جائے گا اور اس کے بعد چناؤں ہوگا سپریم کورٹ میں سرکار کا آنا اور سپریم کورٹ کے وکیل اپی سنگ میرے ساتھ ہے اور یہ خود بھی او بی سی ریزرویشن کو لے کر سپریم کورٹ میں پہنچے ہیں تو کئی معاملے پر لوگ صاحب سے بات ہوگی لوگ صاحب ایک تو بات یہ ہے کہ یہ جو نرنہ آئی کورٹ کا اور سرکار نے بہت توریت کاریوائی کرتے سپریم کورٹ کو اپروچ کیا کیسے دیکھتے ہیں آپ دیکھئے ماننی علاوات آئی کورٹ کی لخنو بینچ نے بہتر پیج کا جوجمنٹ اپنا دیا ہے تو کافی سوچ بچار کے سمجھ کے اور سارے ہانی لاو اترپدیش کی جنتہ OVC سارے سماج کا دھیان کر کے کیا ہے ہم اس آدیش کا بھی سممان کرتے ہیں ساتھ بھی یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ہمارا بھارت کا سمجھ دھان لوگوں کو اترپدیش کی جنتہ کو نکائے کے پرتنے جو نگر نگم اور نگم کے سدہ سکھ روپ میں نگر پالکہ کے سدہ سکھ روپ میں جو بھی چناؤں میں لڑتے ہیں چناؤں ہیں اور جو امیدوار ہوں گے ان کے لیے بھی یہ اوصر ہے کہ اگر سمجھ دھان ان کو ادھکار دیتا ہے اور ماننی ہے علاوہ دھائی کوٹ کی لخنو بینچنا ایسا نینے دیا ہے تو وہ اس کے اوپر آئے ہیں جد ججمنٹ آیا اس کے ترنت ہمارے پاس آرڈر آ گیا آرڈر پہ 72 پیز کا آرڈر تھا ہم نے لیگل ٹیم اپنی لگائی اور لوگ سمپرگ میں آ گئے کہ ہمیں کیس ڈالنا ہے میں اس پر ترنت فائل کرنی ہے تو ہم نے بھی وہ کیونکہ میں بھی اگر ایڈوکیٹ ہونے کے ناتے ہمارے اترپردیس سے اچھے سممند ہے لوگوں کی جنبہ بناوں کا کیس ہے مددہ ہے لوگ تنتر کو زندہ رکھنے کا لوگ تنتر کا سب سے بڑا پروہ ہے ہمارے دیش کا نگم چناؤ نگر نکا یہ سب سے نچلی عدالت ہے شاید آپ کے جو کلائنٹ ہے یہ آپ ہے خود کن باتوں کو لے کر کوٹ میں گئے ہیں ہم سپریم کوٹ سرکارو بینا OVC کے آرکھن کے کرائے جائے یہ دی ہمارا سمیدھان بھارت کا سمیدھان OVC ہمارے سماج کے لیے ادھار بیک ورڈ دلیس سماج یا سب کے لیے اس میں دلیس کی کوئی بات نہیں تھی جنرل کی کوئی بات نہیں تھی لیکن OVC کے ادھکار اگر ان کے بچتے ہیں بچانے کے لیے ہم کانون لے آئے لیں گے اس لیے جب ہم آئے سرکار کو بھی یہاں سپریم کورٹ آنا پڑا یعنی OVC سمودھ آئے کہ سدسوں کے طرف سے آپ سپریم کورٹ میں گئے ہیں لیکن آپ سرکار کہہ رہے ہیں کہ ہم OVC کو ریجر ویسن دیں گے اور اس لپی داخل کر دیا سپریم کورٹ تو اس سے تو آپ کو خوش ہونا چاہیے بلکل میں خوش ہوں بلکل میں خوش ہوں یوگی آدیتنا جی کے اس کی کمیٹی بنائی ہے انہوں نے آیوگ بنایا ہے میں اس سے بھی خوش ہوں اس کے میمبر سے بھی خوش ہوں کہ انہوں نے ایسا کہا ہے تو ہم اس پہ پرسند ہے کہ انہوں نے یوگی جی نے تورنت پروہاو سے یوگی جی برجیش پاٹک جی مانی اوپ مکمانتری جی کیشو پرشاد مورنیا موریہ جی آدھانی اوپ مکمانتری جی سب لوگوں نے اس بات کو کہا ہے کہ ہم اترپردیش پہ اوپی سی کے ادھیکاروں کو حنر نہیں کریں گے مانا اس پر اس کا بھی آتا رہا ہے اس کا بھی سممان ہے اس کے خلاف ہم سپرم کو بہت جلدی راجنیتی بھی شروع ہو گئی تھی اوپی سمود آئے کہ جو اوپی سی سمود آئے کہ کوئی نیتا تھے ان کا کہنا تھا کہ یہ لاپروائی ہے یوگی سرکار کی وہ نہیں چاہتے کہ ریزروسن دیا جائے اور اسی لیے یہ سب گوا نہیں اسے لاپروائی نہیں کہیں گے کوٹ کے آدھیش کو دیکھئے ہمارا کوٹ نسپکش ہے مانی یوگی جی کے ادھین نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ مانی یوگی جی اور موڈی جی کے ادھین ہماری ماننی عدالتیں کام کرتی ہیں یہ دماغش لوگوں کو نکال دینا چاہیے کوٹ کا نینہ ہے کوٹ کا نینہ ہم سواگت کرتے ہیں سممان کرتے ہیں اور ہمیں کوٹ کا ہی نینے کہ خلاف سپریم کورٹ پہ ہمیں موقع ملا ہم نے اس کے خلاف اس پر پروسید اپنی آچکہ واپس لیں گے یا کیسے لڑیں گے نہیں نہیں ہماری آچکہ ان کی آچکہ بھی ہے ہماری آچکہ سب اچکہ ساتھ ہو جاتی ہیں سب اچکہ ساتھ ہو جاتی ہیں سب اچکہ ساتھ سنی جائیں گی ان پر سنوائی ہوگی اب دو ادھارک سے امید ہے سنوائی ہو سروعات میں سنوائی کے لیے لیشٹیڈ ہو جائے گی کیونکہ ابھی تو ونٹر سیسن چل رہا بیک چل رہا چھوٹیاں ہیں اب دو اتاریخ کو پہلے دین سنوائی ہو جائے گی ابھی دیکھیں اور بھی کار ہیں ایسا نہیں بھارت کی بڑی عدالت سب سے بڑی عدالت ایسا نہیں اترپدیش کے نگم یا نکاح چناؤں سے بڑا اور کوئی کام ہمارے پاس نہیں ہمارے پاس اور بھی بہت کام لیکن ہم اپنے کلائنٹ کا سممان کرتے ہیں ہم نے اس کے کاروں کو کیا ہے اور آگے اس کو پروسیڈ کریں گے رومانی عدالت بھی اس پر سنوائی کرے گی جیسا جلدی ہوگا ہمارے چیپ جسٹس آف انڈیا ماسٹر آف روشٹر وہ جیسا ریسائیڈ کریں گے ہم لوگ اس سے بنے ہوئے ہیں اس کو پروسیڈ کریں گے اترپردی سرکار آئی ہے مانے سروچ نال ہے بہت خوشی کی بات ہے اترپردی سرکار نے آیوک بنا اور خوشی کی بات ہے یوگی جی امید کیا ہے کہ سپریم کورٹ سے کیا اترپردیس کو رہات ملے گی یا ہائی کورٹ کا جو انڈین ہے اس کو ہی رکھا جائے گا کیونکہ یہ جو ٹریپل ٹیسٹ کا فارمولا ہے وہ سپریم کورٹ نے دیا تھا اور اس کے آدھار پر ہر راج سرکار کو لاغو کرنا چاہا دیکھیں ٹریپل ٹیسٹ کا جو فارمولا ہماری مانے سروچ نال نے دیا ہے مدیہ پردیش میں بھی ایسا ہوا انہ راجوں میں بھی ہم نے ہوا ہمیں اچکا کرتا تھے وہ ہمیں رہت ملی ہمیں ریلیف ملی ہے اب اسی آدھار کو اترپردیس سرکار لاغو کرے گی تو اترپردیس سرکار بھی جنتہ کی چونی ہوئی سرکار ہے ڈبل انجن کی سرکار ہے جو لوگ راجنیتی کر رہے ہیں انہیں یہ بھول جانا وہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے دیش کا گھر جاتی بات چھتر بات بھاشا سمپردائی کی بات نہیں کر رہا لیکن جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں وہ بھول جاتے ہیں ہمارے ماننی موڈی جی دیش کے پردھان منتری دنیا میں جو ایسا شئی پردھان منتری ہیں وہ بھی وہ اسے سماس سے آتے ہیں لیکن راجنیتی کرنے والے بھول جاتے ہیں لوگ اکھلیش جی راجنیتی کر رہے ہیں بیپکش میں ہیں ان کا ادھیکار ہے بہنمایہ باتی جی چار بار کی مکہ منتری رہی ہیں انہیں بھی اپنے اترپدیش کی جانا تھا کہ چنتہ ہونی چاہیے کئی بار وہ چنتہ نہیں کرتی ہیں اب کیا لگتا ہے کہ یہ معاملہ کتنی جلدے ہو سکتا اگر سرکار کوڈ نے اسے نہیں دیا اسے معاملے میں ریجکٹ نہیں کی ایس ایل پی تو کیا لگتا ہے کہ اس کو یہ معاملہ بھی مطلب فلال تو چناؤ جنوری میں لگ رہا ہے کہ ہو جائے گی نہیں نہیں دیکھیں آپ میڈیا سے بہت اچھے پربود لیگل ریپورٹر ہیں سپریم کورٹ کے بہت جانکار ہیں آپ سپریم کورٹ کی ساری پروسیڈن کو اپنے کانوں اور اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے پتھکار ہیں سنی سنائی پر بشواس نہیں کرتے جب سنوائی ہوگی آپ بھی ہوں گے ہم بھی ہوں گے سنوائی ہوگی اب میں ایسٹرولوجر تو ہوں نہیں بھبشے وقتہ تو ہوں نہیں دو تاریخ دو جنوری بہت ہی مہتپورٹ ہونے والا اتر پردیش کے نگر چناؤ کو لے کر اس سے پتا چل جائے کہ بھبش کیا رہنے والا نہیں مہتپورٹ تو ہمارے لئے ہر دن ہے ہمارے لئے ماننی سرووچ چنالے آپ نے دیکھا رات کے دو بجے بھی کھل سکتی ہے تین بجے بھی کھل سکتی ہے دیکیشن کوٹ ہماری ہے اگر ضرورت ہوتی ہے لیکن ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے ایسی کوئی آفت نہیں ہے چناؤ ہے لوگ تنطر کا چناؤ ہے بشو کا سب سے بڑا لوگ تنطر ہم لے کے چل رہے ہیں اور دیش کی سب سے بڑی عدالت میں یہ کام ہوگا اور اس کو سنے گیا بھی میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ دو جنوری کو کوٹ کھلتے ہی اس پر سنوائی ہو جائے گی یا منشننگ ہوگی یا کیا ہوگا لیکن جو بھی ہوگا اترپردیش کی جنتہ کے لیے اترپردیش کے OBC سماج کے لیے اترپردیش کے سبھی نگر نگم اور نکاح نگر پالکہ کے پرتیاشیوں کے لیے جو پرتیاشی چناؤں لڑیں گے ان کے لیے عام جنتہ کے لیے سبھی کچھ صحیح ہوگا ہم علاوات ہائی کورٹ کی لخنو بینچ کے فیصلے کا بھی سواقت کرتے ہیں اور ہمارے مت بھن ہو سکتے ہیں من میں بھنتہ نہیں ہونا چاہیے مت بھن ہے اسی کے لیے امانی سروچ نیالے میں آئے ہیں تو جس طرح سے ڈکٹر اے پی سنگھ کہہ رہے ہیں کہ دو تاریک بہت مہتپون ہونے والی ہے تمام پکس یہاں پر آئے ہیں حالکہ یہ OBC کے وکیل کے روم میں کوٹ میں پیس ہوں گے لیکن سپریم کورٹ میں سرکار اترپردے سرکار بھی یہی آئی ہے کہ ہم بھی ریجلویسن دینا چاہتے ہیں اور اس کے لیے سمیت دیا جائے حالکہ اب یہ بہت مہتپون ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ کا رکھ اس پر کیا ہوتا ہے سپریم کورٹ کے رکھ پر ہی اب آگے کی جو چناؤ پر کریا ہے اور جو ریجلٹ تک ہے وہ اس پر پہنڈ ہونے والا ہے آپ کے سوچنے جرور ہمیں بتائیں نوشکار